اسلام علیکم ناظرین ایک ایفیشل میں علی رضا فی کے طرف سے آپ سب کو خوش شام دید امید کرتا ہوں اللہ پاکہ فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گی جی تو ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کے لانگ مارج میں فائرنگ ہوئی ہے اور عمران خان صاحب پہ گولی چلی ہے اور انہیں زخمی حالت میں ہسپتال مندقل گیا گیا ہے جی تو اس حوالے سے ہم پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور ایم این اے سے باچت کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین پی ٹی آئی کے ایم پی اے ملک نئے باس بارہ ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عمران خان صاحب پہ گولی چلی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا ممران خان پہ گولی نہیں چلی ممران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس سے اللہ کی رحمت سے اس کا نظام ہے میرا قائد پہلے بھی کہتا تھا کہ جو انسان کی رات قبر میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں رکھ سکتی اور جب اللہ نے بچانا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ کسی کو مار نہیں سکتی اسی وجہ سے میرے قائد عمران خان کی اللہ تعالی نے جان بچائی اللہ تعالی کا سایہ تھا اس کے اوپر اور ماں بہنوں کا جو اور بزرگوں کا دعائیں تھی اسی وجہ سے خان صاحب اپنی جان ان کی بچی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ریڈ لائن تھی ہم نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کسی نے کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان میں حالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ ان سے سمبالیں نہیں جائیں گے آج انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں قوم جو ہے یہ عمران خان کی ٹانگ کے اوپر فائر نہیں لگا یہ بائیس کروڑ عوام کے سینے پر فائر لگے ہیں تو اب یہ قوم برداش نہیں کر رہی ہے دیکھیں رات کے بارہ بچ چکے ہیں تو قوم کس طرح موٹر وے سارا بلا کر کے بیٹھے ہیں ملتان روڑ بلا کر کے نیچے سے بیٹھے ہوئے ہیں قوم اس وقت بالکل غصے میں ہے ہم یہاں پہنچے ہیں تاکہ کوئی عوام کسی کا نقصان نہ کرے کوئی گاڑیاں نہ توڑ دے کوئی کسی گاڑی کو آگ نہ لگا دے کیونکہ عوام بہت غصے میں ہے تو اس کے اوپر ایک ہی مطالبہ ہے جو خان صاحب نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت رجیم چینج جو بنی ہے اس کا جو وزیر اعظم ہے شباز شریف پوس کو اور رانے سناولہ کو اور جنرل فیصل جو ہے یہ جب تک صلاحوں کے اندر نہیں ہوں گے یہ قوم جو آرام سے نہیں بیٹھے گی یہ اپنے لیڈر کے ساتھ حقیقی زادی کے لیے اسی طرح دن رازشانہ بچانا چلتی رہے جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے خان صاحب کا کیا بیان ہے ذمہ دار تو ان سے بتا دیئے ہیں آج ہی ہم نے پریس کانسس کر کے بتا دیئے ہیں کہ اس کے شباز شریف ذمہ دار ہے رانہ سناولہ ذمہ دار ہے اور جنرل فیصل ذمہ دار ہے اس کا اور چوتھا بندہ خان صاحب نے ابھی نہیں بتایا کیونکہ یہ چار بندے جو جنہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے سازش کی تھی یہ اسی کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے تو چوتھا بندہ جب بتائیں گے تو پھر وہ اگلا کام جو پھر شروع ہو جائے گا جی تو ناظرین پی ٹی آئی کے جو کارکون ہیں انہوں نے روڈ بلاگ کر دیا ہے موٹر بلاگ کر دیا ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو قصور وار ہے انہیں سزا دی جائے جی تو ناظرین پی ٹی آئی کے ایم پی اے ملک زہیر باس کھوکر صاحب مارسات موجود ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم والیکم اسلام جی تو سار جو ایم پی اے ملک زہیر باس بارہ صاحب نے فرمایا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی دیکھیں یہ پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کے لیے پوری قوم کو کہا تھا کہ جی ہم پاکستان میں حقیقی ازادی کے لیے ہم لانگ مارچ کریں گے اور اس حوالے سے ایک پیس فل لانگ مارچ جو جاری تھا اور اس پر قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب پہ ہوا اور وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے موجزانہ طور پر وہ اور ان کے ساتھ جو دیگر رہنما تھے وہ زخمی ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو جانی نقصان سے بچا لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پر اللہ تعالی نے رحم کیا ہے ورنہ دشمنوں نے تو ظاہر ہے عمران خان کو جو پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے ان کو تو آج قتل کر دیا گیا تھا اور آج اللہ تعالی نے پاکستان کو بچا اس لیے لیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ مرڈررز جو ہیں اپنے اٹیمٹ پر یہ سکسیسفل ہو جاتے تو آج پاکستان میں وہ آگ لگنی تھی کہ جو بجائی نہیں جانی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ خاص جو ہے وہ اسلام کے لیے بنا ہے اور اس کا اکٹھا رہنا اس کا مضبوط رہنا جو ہے وہ اللہ تعالی کو منظور ہے اور اسی وجہ سے یہ موجزانہ طور پر عمران خان بچ رہے ہیں کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پوری قوم کو رپیزنٹ کر رہے ہیں پانچوں صوبے اور کشمیر وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ آج جو ایک بیٹوین دا لائنز جو ایک جو لوگ اس پر عمران خان کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے آج وہ اکسپوز ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ہماری اپیل ہے کہ یہ انٹرنیشنل پولیسیز کانسپریسیز جو ہیں اور ملک کے اندر جو کانسپریسیز ہیں اس کو اللہ تعالی انشاءاللہ اکسپوز کریں گے اور پوری عوام اب یہ چاہ رہی ہے کہ وہ لوگ سامنے ہیں جو اس وقت عوام کے جو محبوب لیڈر ہیں اس کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں جی صرف بہت شکریہ جی تو ناظرین پیٹے ہیں کہ ایم پی اے ملک صرف ربراس فکر صاحبی مارسد موجود ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اس حوالے سے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم نے جو احتجاج کیا آپ اس کا حصہ بنے اور یہاں تشریف لائے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں تو میرے قائد عالم اسلام کے قائد پورے مسلمانوں کے قائد جنہوں نے پور امن لانگ مارج شروع کیا تھا اسلام آباد جانے کے لیے بار بار وہ کہتے رہے ہیں اپنی زبان سے میرا یہ لانگ مارج پور امن ہے اور حقیقی ازادی کے لیے ہے میری یہ جنگ اپنی عوام کو ازاد کرنے کے لیے ہے وہ بار بار کہتے رہے ہیں یہ بزدل دشمن جن کا ذکر بار بار میرے بھائیوں نے بھی کیا آپ بھی جانتے ہیں پورا پاکستان ان کو جان رہا ہے کہ بزدل دشمن نے چھپ کے وار کیا ہے جیسے مولا علی مشکل کشاہ نماز پڑھنے جا رہے تھے اور منافق نے چھپ کے وار کیا تھا ایسے ہی امران خان ایک ازادی کی سٹرگل پہ جا رہے تھے اور بزدل دشمن نے چھپ کے وار کیا ہے اگر ان میں حمد ہے تو سامنے آگے خان کا مقابلہ کریں میرے قائد کا مقابلہ کریں سامنے آنکہ ان میں حمد ہے یہ بزدل ہیں ان کو پورا پاکستان مات دے گا ان کو ہم سب پاکستانی بائیس کروڑ عوام مل کے ان کو نیچا دکھائیں گے ان کی کبھی بھی ان کی حکومت بننے والی نہیں ہے ہمارا پاکستان کا اور عالم اسلام کا لیڈر ہے تو امران خان ہے اللہ تعالی ان کو صحتیاب کرے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں وہ صحتیاب ہوگے دوبارہ وہیں سے لانگ مارش شروع کریں گے اور ہم ساتھ ہوگے اسلام آباد انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے اور اپنے پاکستان کی عوام کو ازاد کروائیں گے انشاءاللہ ملک صاحب مجیعہ بتائی ہے کہ آپ کا لانگ مارش وہیں سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ جی وہیں سے شروع ہوگا جب جو ہی خان صاحب سے احتیاب ہوتے ہیں تھوڑے ہی دنوں میں انشاءاللہ وہیں سے شروع ہوگا بہت شکریہ جلاللہ حاجی کرامت کھوکر صاحب ملک صرف راز کھوکر صاحب ملک زہیرباز کھوکر ہم تمام لوگ یہاں اپنے الکے کی عوام کے ساتھ موٹروے کے اوپر موجود ہیں جو موٹروے بلاگ ہو چکا ہے ملتار اور سارا بلاگ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح بائیس کروڑ عوام کے سینوں پہ جو گولیاں چلی ہیں جو امران خواہ کو ماری گئی ہیں لیکن ہم نے اس چیز کو یہ دیکھے کہ ہم پورا من لوگ ہیں اتنے غصے کے باوجود پورے اس علاقے میں آپ دیکھ لیں کہیں پتہ نہیں ٹوٹا کسی طرح کا ہم پورا من لوگ ہیں یہ ایک سازش تھی کہ پاکستان کے اندر افراد تفری خانہ جنگی ہو جائے جس وجہ سے امران خواہ کے ساتھ اوپر حملہ کیا گیا ہے لیکن ہم نے اپنے قائد کی واز پہ ہم نے پورا من مزارہ کیا ہے ہم پورا من لوگ ہیں اور اب ہم اس وجہ سے یہ مزارہ ختم کر رہے ہیں یہاں کوئی ایمبولنس بھی ہوں گی یہاں کوئی مریض بھی ہوں گے یہاں کوئی لوگ جو ہیں اپنے ضروریات کے زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سفر کر رہے ہیں تو اس لیے اب ہم یہ روڈ کھوڑ رہے ہیں لیکن کل جمعے کے بعد انشاءاللہ پورا پاکستان بند ہوگا ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں امران خواہ روڈ بجائے گا پاکستان تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کل جمعے کے بعد روڈ بلاگ ہونے ہیں پورا پاکستان بلاگ ہونے ہیں اس لیے ہم جا رہے ہیں لیکن روڈ سارے کھن رہے ہیں تو کل انشاءاللہ جمعے کے بعد روڈ بلاگ کریں گے اور اب پورا منتری سے تمام ساتھی واپس جائیں